اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو تم میں کہا مریض ہو اور مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے اللہ اکبر مریض ہو اور مسافر ہو اب مریض کی نویت کئی طرح کی ہوتی ہے کئی طرح کی ہوتی ہے ایک مریض ایسا ہے دائم المریض کبھی شفایابی کی امید نہیں ہے تو ایسا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کے سبب اور بیماری بھی دائمی ہے کبھی صحتیاب نہیں ہوگا تو ایسا آدمی ایک طرح سے روزہ رکھنے سے آجز ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دیں بھڑ پیٹ کھانا کھنا دیں یا اگر غلہ دینا چاہتا ہے تو بعض علماء نے کہا ایک مد دس چھٹاک اور بعض علماء نے کہا کہ آدھا سا یعنی سوا کلو سے ڈیڑھ کلو غلہ جو آدمی کھاتا ہے چاول یا آٹا وہ اس کو دے گا یہ فدیہ ہر روزے کے بدلے دوسرا مریض ایسا ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کو ضرر ہوگا تکلیف ہوگی خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جائے اب بعض سگڑ کے مریض ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں یا اس مور پہ ان کی بیماری پہنچ چکی ہوتی ہے اس مقام پر کہ اگر وہ دو گھنٹے کے بعد کچھ نہ کھائے نہ پیے تو مر جائے گا لینے ہی لینا ہے اس کو تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ اگر روزہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بڑھ رہا ہے تو یہ ہڑا میں کیونکہ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو مت قتل کرو اپنے آپ کو ہلاک مت کرو تو یہ آدمی بھی اپنے روزے کا فدیہ دیں کیونکہ وہ بھی عاجز ہے تیسرا مریض ہے وہ کہ جو بیمار ہے بیماری سے اس کو بیماری کے اسے روزہ رکھنے سے مشقت ہوتی ہے بہت زیادہ بیماری بڑھتی نہیں ہے بیماری انکریز نہیں ہوگی لیکن اس کو مشقت ہوگی تو ایسے آدمی کے لئے بہتر ہے کہ روزہ توڑ لے اور دوسرے دنوں میں سال بھڑ کے اندر جب چھوٹا دن ہو ٹھنڈا دن ہو تو اس میں روزے رکھیں تین بیمار آگئے آپ کے سامنے چوتھا بیمار ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بیمار ہے لیکن روزہ اس کی بیماری پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور اس کی تکلیف میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی مثال کے طرح آنکھ میں تھوڑا درد ہے دانت میں تھوڑا درد ہے تو کیا فرق مرتا ہے بھوکے رہنے سے یا کھانے سے کھائیں گے تب بھی دانت کا درد رہے گا باقی روزہ رہیں گے تو بھی دانت کا درد باقی رہے گا تو شروع بھی روزہ رکھو تو ایسے شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے افتاد نہ کریں موسیقی موسیقی